کہ میرے نبی علیہ السلام کے قدم لگیں تو جگہ برکت والی بنتی ہے اور اسے آبا کا عقیدہ ہے کہ بن گئی ہے اور وہاں سے برکتیں جا کے وصول کرتے ہیں اس سلسلہ میں یہ صحیح بخاری شریف دیکھ لو صحیح بخاری شریف اس کے اندر حدیث نمبر پانچ سو چھے ہے صفحہ نمبر ایک سو تین تیس ہے وہاں اس مسئلے کی حقیقت لکھی گئی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کے قدم لگیں تو برکت کتنی بنتی ہے اور اللہ کے فضل سے ٹھنڈی ہوائیں مدینہ شریف کی چل رہی ہیں دلیل ایسی ہے کہ جگہ عام تو عام رہ گئی اگر وہ کعبے کے اندر قدم لگائیں تو وہ حصہ دوسرے کعبے سے افضل ہو جاتا ہے میں ملنگوں کی بات نہیں کر رہا میں تو صحابہ کی بات کر رہا رضی اللہ تعالیٰ نم یہ سنو حدیث شریف پانچ سو پانچ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو سے حضرت نافع روایت کرتے ہیں جب وہ کعبہ شریف میں داخل ہوتے تھے جیسے اب دروازہ اسی جگہ اس وقت بھی تھا بعد میں ایک پر متوہ بدلہ لیکن پھر اسی جگہ نصب کر دیا گیا تو جب کعبہ میں داخل ہوتے تھے مشاق کیبلہ وجہی سیدھے چلے جاتے تھے یعنی دائیں بائیں مڑتے نہیں تھے داخل ہوتے تھے تو سیدھے چلے جاتے تھے وجعل الباب کیبلہ زہرہی اور دروازہ پوشت کے پیچھے رکھتے تھے یعنی جس طرح بندہ داخل ہو تو سفرنٹ کو چلا جا کعبہ کے دروازے میں داخل ہو کر سیدھی دیوار کی طرف چلتے تھے اور دروازہ پیچھے ہوتا تھا تو کہتے ہیں قریبا من سلا ستیازرو صلح جب اگلی دیوار تک تین گز کا سفر رہ جاتا تھا تو وہاں کھڑے ہو جاتے تھے تو کیا کرتے تھے وہاں صلح وہاں نماز بڑھتے تھے کسی نے پوچھا کعبہ تو سارا ہی کعبہ ہے یہ پکی جگہ تم نے منتخب کی ہوئی ہے نہ آگے جاتے ہو نہ پیچھے جاتے ہو چونکہ استمرار کے ساتھ ذکر ہے کان ایزا داخل الکعبہ جب بھی کعبہ میں داخل ہوتے تھے تو انداز یہ ہوتا تھا جب بھی داخل ہوتے تھے انداز یہ ہوتا تھا تو جس وقت یہ پوچھا گیا ان سے تو خود لکھا ہے راوی نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اس جگہ اس لیے نماز پڑھتے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ جب فتح مکہ والے دن نبی علیہ السلام اندر تھے اور دروازہ بند ہو گیا تھا بلال تم بھی ساتھ تھے مجھے بتاؤ میرے نبی علیہ السلام نے نفل کہاں پڑھے تو نافع کہتے ہیں بلال نے یہ جگہ موجین کی تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس جگہ کو موجین فرمایا تھا کہ اس جگہ انہوں نے نفل پڑھے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر سارے تابعہ تو عظیم سمجھتے ہیں مگر جہاں سرکار کے قدم لگے ہیں وہاں برکتیں زیادہ مانتے ہیں اور یہاں اس جگہ لکھا ہے ہم میں سے کوئی قابے میں جہاں بھی نماز پڑھ لے کوئی حرج نہیں ہے لیکن حضرت بلال کے کہنے پر انہوں نے وہ جگہ موجین کی تھی اس واسطے کی تھی کہ سرکار کے قدم وہاں لگے ہیں تو اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی کہ صحابی ہیں اور پڑھنی نماز ہے اور پڑھنی قابے کی اندر ہے اور قابہ تو انچ انچ برکت والا ہے لیکن پھر بھی جہاں سرکار کے قدم لگے وہاں سے آگے پیچھ نہیں جاتے تو پتا چلا محبوب کے قدموں کی برکت کو ماننا ملنگوں کا عقیدہ نہیں یہ رب کے عظیم بندوں کا عقیدہ ہے اور اس مقام پر یہ چیز بھی سننے نسائی میں موجود ہے برکت اور تبرک کے لحاظ سے اس کو بھی ذہن میں رکھئے یہاں سننے نسائی کی اندر لکھا ہے حضیث نمبر 295 میں ہے حضرت محمد بن عمران انساری اپنے باپ حضرت عمران سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں آدھالا علیہ عبداللہ ابن عمر وَأَنَا نَازِلُنْ تَحْتَ سَرْحَا حج کا موقع تھا منا کا میدان تھا کہتے ہیں میں منا سے مکہ شریف کے راستے میں ایک بڑے درخت کے لیچے بیٹھا تھا سرحہ کہتے ہیں عظیم درخت کو بہت بڑے درخت کو فَقَالَ مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ حَذِي شَجَرَة حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کیسے حضرت عمران انساری سے کہتے ہیں میں درخت کے لیچے بیٹھا تھا حضرت عبداللہ بن عمر گزر رہے تھے منا کا علاقہ جہاں آگے پھر مکہ شریف کی حرم کی عدود شروع ہوتی ہیں وہاں درخت کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سبب پوچھا مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ حَذِي شَجَرَة اس درخت کے نیچے بیٹھنے کا باعث کیا ہے کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے باعث کیا ہے کیا نیت ہے کوئی جو ویسے بیٹھ گئے ہو تھک کے کسی ارادے سے بیٹھے ہو یا ویسے بے مقصد بیٹھ گئے ہو کوئی اس کا پس منظر تمہیں یاد ہے اس درخت کا یا ویسے ہی بیٹھ گئے ہو تو کہتے ہیں جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا تو جواب میں انہوں نے یہ کہا قلتو انزلنی رلوہا میں اوہ تو کوئی تاریخ اس کی نہیں جانتا بس دوب تھی تو سائے کے لئے نیچے بیٹھ گیا ہوں مجھے تو اس کا کوئی پتا نہیں کہ یہاں بیٹھنا کیسا ہے یا کس نیئے سے آنا چاہیے بس میں تو گزر رہا تھا دوب نے ستایا میں نیچے بیٹھ گیا مجھے نہیں پتا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے اب سنو یہ سننے نیس آئی اس نے ہمیں یہ حدیث بتائی کہ جس سے واضح ہے ہر اچھائی یہ دیکھو تیبہ سے بہار آئی جب مکہ شریف میں کعبہ کے ساتھ میرے نبی علیہ السلام کی جائب ولادت کی طرف کوئی بڑے برکت کے حصول کے لئے تو اس کو دھکے دیے جاتے ہیں اور شرک شرک کی آوازیں سنائی جاتی ہیں سنو صحابہ کا کرون اولہ کا عقیدہ اور برکت اور تبرک کا معاملہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کیوں بیٹھے ہو کوئی یاد ہے کہ یہ درخت کونسا ہے اور نے کہا دھوپ کی میں جیسے بیٹھا ہوں مجھے تو کوئی پتہ نہیں یہ درخت کیسا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیت بتائی کہ یہاں آنا ہو تو نیت کیا کرنی ہوتی ہے یہ درخت عام درخت نہیں یہ درخت بڑا خاص درخت ہے اس درخت کا انداز کیا ہے اس سے ملتا کیا ہے کہتے ہیں کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے اِزَا قُلْتَ بَيْنَ الْاَخْشَبَائِنْ مِمْ مِنَا جب میدانِ مِنَا میں دو پہاڑی سرسلوں کے درمیان تم چل رہے ہو یہ سرکار تعرف کروا رہے ہیں اور جو لوگ وہاں گئے ہیں جانتے ہیں کہ ایک طرف ایک پہاڑا ہے دوسری طرف دوسرا پہاڑا ہے درمیان میں وہ بادی ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب مِنَا سے مکہ کی طرف مو ہو دونوں پہاڑی سرسلوں کے بیچ میں تم کھڑے ہو وَنَا فَاقَا بِيْعَدِيْنَّهُوَ الْمَشْرَقِ تو نبی علیہ السلام نے انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا فَإِنَّهُنَاكَ وَادِيَا سیعبہ وحایت وادی ہے یُقَالُ لَهُ سُرَّبَ جس کو سُرَّبَ کہا جاتا ہے اور ایک روایت میں سُرر کہا جاتا ہے فرما بھی سرحا سیعبہ وحایت بہت بڑا درخت ہے آج لوگ تبرک کی نشانی مٹائیں اور میرے محبوب تبرک کی جگہ خود بتائیں کہ جب مناسِ مکہ کی طرف پھر مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرما وہاں ایک بادی ہے اس بادی میں صرف ایک ہی بڑا درخت ہے اس کی تاریخ کیا ہے اس کی طرف جانا ہو تو نیت کیا ہونی چاہیے اس کی طرف جانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے وہ درخت فلسفہ کیا رکھتا ہے میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سنو بھی سرہا وہاں ایک بڑا درخت ہے سرہ تحتہا سبون نبیہ فرمایا اس درخت کے نیچے ستر نبیوں کی ولادت ہوئی ہے یہ زبانِ رسالت ہے سدد زرائع کے فتدے دے کر سب کچھ مٹانے والوں کیا سرکار کو شریعت یاد نہیں تھی کیوں تارف کروایا کیوں اس نے فلسفہ بتایا کیوں اس کی برکت بتائی کیوں اس کی ہیسٹری بتائی فرمایا وہاں ایک درخت ہے وہ درخت کام درخت نہیں وہاں ستر نبیوں کے نافعے کاٹے گئے تھے جو ولادت کے بعد بچے کا نافعہ کاٹا جاتا ہے تو پھر ولادت وہی ہوئی تھی تو پھر اس لیے وہی نافعہ کاٹا گیا تھا تو کہا ایک نبی کی جہاں ولادت ہو وہ جگہ بڑی برکت والی ہوتی ہے تو جہاں ستر نبیوں کی ولادت ہو تو کتنی بڑی برکت والی جگہ ہوگی تو میرے محبوب علیہ السلام نے بتایا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے آگے پہنچایا مقصد کیا تھا یوں بے خبری میں مت بیٹھنا اس درخت کے نیچے نبیوں کی ولادت ہوئی ہے امبیاء علیہ السلام کی یہ جائے ولادت ہے یہ مولد ہے ان کا تو پتا چلا اللہ کے پیغمبروں علیہ السلام کی ولادت کی جگہ کی برکت کو ماننا اس کا تعرف کروانا اس کی سٹیوئیسن کو جاننا یہ نبی علیہ السلام کا سفرمان ہے یہ صحابہ کا عقیدہ ہے یہ صحابہ کی سنت ہے تو پتا چلا کہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ برکت کے حصول کے لیے برکت والی جگہوں پہ جایا کرتے تھے